حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے وغیر جینا سکھا دے گا جب ہاری ہو تو دسمن بھی خطائے ماف کر دیتے ہیں اور ہاتھ فالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے بڑے لوگوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموسی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہی رہا ہے اگر آپ کو کمزور اور خود کو عالی سمجھیں تو وہ دوستی کے لائق نہیں شوہر کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اتقاف سے زیادہ پسند ہے جو مسجد میں عدا کیے جاتے ہیں کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا کیمکہ خدا کے سیوانوں تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے عورت کے لئے سرم و حیاء سے بڑھ کر کوئی جیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد کی غیرت کا انتازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے عورتیا تو خاون کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وحی دیتی ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاس کیے جاتے کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں درست ثابت کر سکے ہر مسکل میں رو رو کر دعا کیا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تو اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی زبان کی تیجی اس ماہ پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو تمہارے احساس کی تمہارے الفاظ کی پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے سائد وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے لئے دعا کیا کرو کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دے ہو سانپ بچھو سے کم نہ پاؤ گے تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گجار دیا زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں فرق صرف اتنا ہی ہیں استاد سبق دے کر انتہان لیتا ہے اور زندگی انتہان لے کر سبق دیتی ہے اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سدے سے سر نہ اٹھائے اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنے خسی کی دعا مت کرنا لیکن کسی کو ایک پل کی خسی دیتے ہوئے اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا جو لوگ دوسروں کا زینہ مسکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے کیونکہ برائی بہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے گسہ ہونے کی ان کی ظلن کی قدر کرو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالے نہیں امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارے حالات ہیں اللہ نہیں انسان کا نقصان مال اور زان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے برا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے حسد کرنے والوں کے لئے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خس ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے خرا کرنا بھی پسند نہیں کیا حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بیارتا لیکن آپ کا سکون اگارت کر دیتا ہے آج کا انسان صرف دولت کو خس نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا سبوت ہے زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکا نہیں دیتی اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا میں کبھی برے وقت سے نہیں گھبرایا کیونکہ میرے برے وقت نہیں مجھے بتایا ہے کون تمہارا اپنا ہے اور کون پر آیا لوگ مذہب کیلئے لڑیں گے جھگریں گے اور مذہب کے خاطر مرمٹ جائیں گے لیکن مذہبی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ سے جھوٹ بولیں جو آپ کو بے عزت کریں آپ کو کم تر محسوس کروائیں آپ کو ضرورت کے وقت استعمال کریں تین چیزیں جسے دنیا کی تین چیزیں پی گئی اسے ساری دنیا دی گئی سلامتی رزق صحت جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں افسر وہی لوگ ہمیں ضلیل و خار کرتے ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت پر تب ہی نہیں بیچنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پر ہو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے غناہوں کو بھی مٹا دے گا پر خلوص رسطوں کے نام نہیں ہوتے مگر مقام ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ چلافی اور معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کی تمام دروازے پھول دیتا ہے پھر آپ چاہے سترنج کی کتنے ہی بڑے خلاری کیم نہ ہو ہمیں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں اصفاق احمد جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پر جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اپنے بچوں کے لئے عالی مثال قائم کریں ان کو دینے کی عادت ڈالیں مانگنے اور چھننے کی نہیں بہت احتیاط کیجئے آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کی کردار کو اپنائیں گے موسیقی 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 موسیقی